موسیقی سلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدی آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی دلیشیس سی گول گپے کی ریسی پی لے کر آئی ہوں تو آج کی اس ریسی پی میں میں آپ کو گول گپہ بنانا سکھاؤں گی اور اس کے ساتھ استعمال ہونے والا کھٹا پانی اس طرح سے ہم بنائیں گے وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے گول گپہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور آج میں اس آسان سی ریسی پی کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ جاننے کے لئے کہ ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اس ٹپ کیے تو چلیے ریسی پی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم گول گپہ کی ڈو بنائیں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک کپ سوجی لے لیں گے ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے ون ایت کپ میدہ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون ایت ٹی سپون یعنی کہ ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا اور ساتھ ہی ہم ہاف ٹی سپون اس میں نمک کا شامل کر کے ان تمام چیزوں کو سوجی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں گی تب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اسے ایک ڈو کی صورت بنا لیں گے ہم نے اس کی میڈیم سوفٹ ڈو بنانی ہے پہلے ہم اسے سپون کی مدد سے اکٹھا کر لیں گے اس کے بعد ہم جب یہ اکٹھا ہو جائے گا تب ہم سپون کو ہٹا کر اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے گھون لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہم نے اس میں شامل کرتے رہنا ہے بہت زیادہ پانی ایک ساتھ ہم اس میں نہیں رہ لیں گے انہاں ڈو ہماری پتلی ہو جائے گی اور پھر ہم اسے سنبھالنا بلکل مشکل ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاف کپ جتنا پانی بھی اس میں نہیں لگا ہے اس سے بھی کم پانی میں یہ بہت اچھی میڈیم سوفٹ سی ڈو ہم نے تیار کر لی ہے اسے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے گھوننا ہے جب ہم اسے اکٹھا کر کے پانی ڈالنے کے بعد گھوننا شروع کریں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ بہت سوفٹ ہو گئی ہے لیکن جب ہم اسے گھون لیں گے اور اسے پانچ سے دس منٹ تک ریسٹ پر رکھیں گے تو یہ نارمل ہو جائے گی سوجی چونکہ پانی ڈالنے کے بعد پھولتی ہے تو یہ بلکل اپنی صحیح میں آ جائے گا اور جس طرح کی میڈیم سوفٹ ہو ہمیں چاہیے ہے وہ ہمیں مل جائے گی ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگا کر میں یہاں پر اسے کلنک ریپ سے ڈھک رہی ہوں آپ کسی بھی مل مل کے کپڑے سے اسے ڈھک سکتے ہیں مل مل کے کپڑے کو پہلے آپ تھوڑا سا گیلا کر لیں اسے اچھے سے نچوڑ کر آپ اس کے اوپر رکھ کر اسے اس سے ڈھک دیں تاکہ اس کے اوپر کسی بھی طرح کی سکن نہ بننے پائے خرص یہ کہ آپ اسے اچھے سے ڈھک کر رکھیں تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو تو تقریباً پندرہ منٹ تک ہم نے اسے اسی طرح سے ریسٹ پر رکھ دینا ہے تو جب تک ہماری ڈو سیٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم اس کا کھٹا پانی تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو کپ تھنڈا پانی لے لیں گے تھنڈے پانی سے کھٹا پانی جو بنتا ہے وہ بہت ہی اچھا اور مزیدار لگتا ہے ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون ہم چارٹ مسالہ شامل کر لیں گے لان مرچ پاورڈر ون فور تی سپون سونٹ یعنی ڈرائی جنجر پاورڈر ون ایٹ تی سپون ساتھ ہی زیرا پاورڈر ون فور تی سپون اور اس کے ساتھ ہی ہم ہاف تی سپون کالا نمک اور ہاف تی سپون وائٹ نمک ڈالیں گے اور ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں املی کا پلپ شامل کر کے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے سونٹ یعنی ڈرائی جنجر پاورڈر اس میں ضرور شامل کیجے گا اس سے بہت ہی زبردستہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے ٹیسٹ کر لینا ہے جو بھی چیز کم بڑھتی ہوئی اسے ہم نے صحیح کر لینا ہے اپنے ٹیسٹ یعنی ڈرائی جنجر پاورڈر تو یہ ہمارا کھٹا پانی بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ڈو کی طرف چلتے ہیں تو پندرہ منٹ ہماری ڈو کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ بہت اچھے سے سیٹ بھی ہو چکی ہے اب ہم نے دو سے تین چار مکیاں اس میں اچھے سے مارنی ہے اور اسے مزید بھون کر ہم نے اور بھی سمودھ کر لینا ہے بہت فائن سی یہ ڈو ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے تو اب ہم نے سرفس پر یعنی کہ کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈو کو کاؤنٹر پر رکھ کر اچھے سے بھیلنا ہے تو ڈو کو جو ہے ہم نے بہت ہی زیادہ پتلا بھیلنا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس ڈو کو ذرا بھی موٹا رکھا تو ہمارا جو گول گپا ہے نا وہ بلکل بھی کرسپی نہیں بنے گا یہی وجہ ہے جو اکثر لوگ گر پر گول گپے بناتے ہیں ان کے گپے جو ہیں وہ بلکل بھی کرسپی نہیں ہوتے اور تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ یہی ریزن ہے کہ ہم اس کو اچھے سے باریک اور پتلا نہیں بیلتے تو اسی لیے ہمارے گول گپے اچھے بنے تو ہم نے اسے بہت باریک اور پتلا بیلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین پر بھی پورا نہیں آ رہا میں نے اسے بہت اچھے سے پھیلا کر بیل لیا ہے اور اب یہ ہماری شیر تیار ہے گول گپوں کی کٹنگ کے لیے تو گول گپوں کی کٹنگ کے لیے اس کے سائز کے اکورڈنگ آپ کوئی بھی دھکن یا کوئی کٹر وغیرہ لے سکتے ہیں اور سائز بھی آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں میں یہاں بہت زیادہ بڑے سائز کے گپے نہیں کٹوں گی کیونکہ انہیں کھانا بھی پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت کل نارمل سائز کے ہم گول گپے یہاں پر کٹ لیں گے تو ہم نے یہاں پر تمام شیٹ پر گول گپے کٹنگ کر لیا ہیں اب میں ان شیٹس کے ساتھ گول گپوں کو الگ کر لوں گی اور میں آپ کو اس کی ٹھکنس بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے کتنی ہی پتلی یہ شیٹ کٹ کی ہے آتیک سکتے ہیں اتنے پتلے اور اتنی چھوٹے ہم نے یہ گول گپوں کا سائز کٹ کیا ہے آئل میں جانے کے بعد ان کا سائز تھوڑا سا انگریز ہو جائے گا کیونکہ یہ پھولیں گے تو یہاں پر میں تمام ایکسرا شیٹ اس پر سے ہٹا رہی ہوں اور اس ایکسرا شیٹ کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اسے ہم نے دوبارہ سے بیل کر مزید گول گپے تیار کر لینے ہیں تو میں یہاں پر تین تین چارچر کے سیٹ پنا کر ان گپوں کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ کانٹر ہمارا کلیر ہو سکے تو یہاں پر میں نے ان کے سیٹس بھی بنا لیے ہیں اور جو ہماری دو بجی ہے اسے میں واپس سے کلنک ریپ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ وہ بھی ڈرائی نہ ہو اور ہم نے ان سیٹس کو بھی اچھے سے ڈھک دینا ہے تو یہاں پر ہم نے تیل کو پہلے سے ہی گرم کر لیا ہے اور گرم گرم گوئل میں ہم نے یہ گول گپے کو ڈالنا ہے اور اسے اس طرح سے اوپر سے دبا کر رکھنا ہے تو جب یہ پھولے گا تو یہ خود ہی اوپر کی طرف آنے لگے گا آپ کو سپون پر پریشر فیل ہوگا جس سے کہ یہ اوپر کی طرف آئے گا تو یہ پریشر دے گا اور یہ اگدم سے پھول کر اوپر آ جائے گا اس کے لیے آئل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے اور گل گپوں کو بیلنے کے اور کٹنگ کرنے کے فوراں بعد ہم نے انہیں فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ دیر انہیں چھوڑنا نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر میں ایک ایک کر کے اس طرح سے تمام گل گپوں کو فرائے کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارے گل گپے فرائے ہو کر پھول رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے تمام گل گپے ہی اسی طرح سے پھولے پھولے اور پریسپی بنے ہیں اور یہ فرائے ہونے کے بعد کافی دیر تک بھلکل بھی سوفٹ نہیں ہوئے بلکل جس طرح سے کڑھائی سے ہم نے انہیں کرسپی نکالا یہ بہت دیر تک اسی طرح سے کرسپی رہے بس کچھ احتیاط ہم نے اس کی کرسپی رکھنے کے لئے کرنی ہوگی وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے اور آپ سب لوگ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں پر لائک کرنا ہمیشہ بھول جاتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لیا کیجئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے کتنے مزیدار اور زبردست سے گول کپتے بن کر تیار ہو گئے ہیں میں یہاں پر انہیں اب آئل سے باہر نکار لوں گی اور اچھے سے ان کا آئل نچوڑ لوں گی اور میں یہ ایک گول کپا آپ کو قریب سے بھی اٹھا کر دکھا رہی ہوں کہ کتنے اچھے سے یہ پھولا ہے اور یہ کتنا کرسپی بن کر تیار ہوا ہے اسی طرح سے تمام گول کپوں کو آپ نے فرائے کر کر ایک چھنے میں رکھ دینا ہے تاکہ ان میں سے تمام ایکسٹر آئل نکل جائے اب ہم ان گول کپوں کو ایک پلیٹ میں سرپ کر لیتے ہیں اور اس کی پلیٹ بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ گول کپا بلکل بزار جیسا کرسپی بنا ہے کہ نہیں یہ بھی ہم چیک کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک گپا اٹھا لیا ہے اور یہ دیکھئے آپ کتنا اچھے سے یہ ٹوٹا ہے اور بلکل کرسپی کرچی کرچی یہ ہو گیا ہے اب میں یہاں پر ایک گپا ریڈی کرتی ہوں اور اسے ٹیسٹ کرتی ہوں یہاں پر میں نے اس میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں ایکساتھ رکھ لی ہیں یہاں پر میں نے کچھ چنے اُبھال کر رکھے ہیں کچھ آلو میں نے یہاں پر اُبھالے ہیں جو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں کھٹی میٹھی املی کی چٹنی جسے ہم نے املی اور گڑ سے تیار کیا ہے اس کی ویڈیو میری چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی اور آئی بٹن پہ بھی میں اسے ڈسپلی کر دوں گی تو یہاں پر ہمارا گپا اچھے سے تیار ہو گیا ہے میں نے اس میں اپنا جو کھٹا پانی ہم نے تیار کیا تھا اس میں ڈپ کیا اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا بہت ہی لا جواب مزیدار اور کرکرے سے ہمارے یہ گول گپے بن کر تیار ہوئے ہیں اب میں اس کی سرونگ کی ایک پلیٹ تیار کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں سرونگ کی پلیٹ تو میں یہاں پر ابھی تیار کر رہی ہوں لیکن جب میں یہ گول گپے تیار کر رہی تھی اسی دوران آدھے گول گپے تو یوں ہی کھائے گئے ہیں تو اسی طرح سے گپے میں ہم سینٹر میں کھول کریں گے چولے، آلو اور املی کی کھٹی میٹھی چٹنی لگا کر ہم اس کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم نے زبردست سائز کا ایک پلیٹر تیار کر لیا ہے جتنے یہ گول گپے دیکھنے میں مزیدار ہیں اتنے ہی مزیدار اور لا جواب یہ بنے بھی ہیں اور ہم نے انہیں کھایا اور بہت ہی ہمیں مزا بھی آیا تو اگر آپ انہیں لانگ ٹائم کے لیے سیف کرنا چاہتے ہیں تو انہیں زپ لوگ پیک میں رکھیں تو آپ بھی میری اس ریسپی سے مزیدار سے یہ گول گپے ضرور بنائیے گا اور پیارے پیارے کمنٹس کے ذریعے اپنا فید بیک بھی ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میری ویڈیوز اور میری ریسپیز پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ